انڈیئر نیشنل کانگریس سے استفاد دینے کے بعد گلام نظیبی آزاد چار ستمبر کو جمعہ آ رہے ہیں جہاں پہ وہ ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے وہی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان کے قریبی حامی سابق ایم ایل اے محمد امین باٹھ صاحب جن سے ہم بات کریں گے باٹھ صاحب آپ لوگوں نے جس طرح سے اب تیاریاں شروع کی ہے کانگریس سے آپ نے الہدگی اختیار کی ہے لیکن الزامات آئید کیے جا رہے ہیں آپ لوگوں پر کہ آپ نے کبھی بھی مہنگائی کے خلاف اہدجاج نہیں کیا آپ کبھی سڑکوں پہ نہیں آئے کئی برسوں سے آپ کانگریس میں تھے ہی نہیں بس نام کے کانگریسی لیڈر تھے دیکھو پچھلے دن میں نے دیو سر میں جس میں پندرہ سو لوگ تھے سب سے بڑا اگر کانگریس نے اجتماع کیا ہے وہ میں نے دیو سر میں مہنگائی کے خلاف کیا ہے بیروزگاری کے خلاف کیا آپ کے ای ٹی وی نے دکھایا ہے آپ کے چنلوں نے دکھایا سب دکھایا میں نے مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف اور بی جے بی کے کرتوتو کے خلاف میں نے اجتماع کیا ہے وہاں پر اور دیو سر تاون کو ہٹانے کے مطلق میں نے وہاں اجتماع کیا اور آگے یہ چالو رہے گا جمعہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سادر وکار اصول کا کہنا ہے کہ صرف لیڈر نکلے ہے ورکر ہمارے ساتھ ہے کیا واقعی میں آپ ہی نکلے اور ورکر آپ کے ساتھ کانگریس نائنٹی نائن پرسنٹ آپ دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں دن کو جوئن کرتے ہیں اب لکھتے ہیں گناہم نبی آزاد کے قیمے میں ہے اب بیکار اصول خود آج انٹرو دے رہا کسی چنل میں کچھ چنل کا نام تھا کہ بولتا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس کوئی کمیٹی نہیں ہمارے پاس کوئی ورکر نے بلاک پریڈنٹ نہیں بنائے ہم نے کوئی لیڈر کو نہیں بنائے تو خود بولتے ہیں کہ ہمیں ملنے آتے ہیں بلاک پریڈنٹ بھی جنرل سیکرٹری بھی ہلک پریڈنٹ خود بولتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں بنائے اس کو کیا پتا ہے ہم جنرل سیکرٹری بھی رہے کانگریس کے اے آئی سی سی میمبر رہے ہیں ہم یوت کانگریس کے پریڈنٹ بھی رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ورکر آپ کے ساتھ نہیں ہے بس لیڈر نکل گئے نہیں ان کو ورکر کے ہزاروں کی تعداد میں ورکر ساتھ ہے اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا کانگریس کا سپاہیہ ہو گیا ریاست جمہور کشمیر اب ایک دو لیڈر بچ گئے کیونہ آر ایڈی کچھ کیسے بچ گئے وہ وقت آنے پر ہم بتائیں گے جس طرح سے الزامات آئید کیے جارہے ہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب نے بی جے پی کے ساتھ شاید ہاتھ تھاما ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کی ہی باتوں پر یقین کر کے وہ آگے اس پارٹی کو بڑھائی ہوگے دیکھو لالو پرساد بھی شکلر لیڈر ہے چندربابو نائیڈو بھی شکلر لیڈر ہے طولانگانہ کا چیف مینیشتر شکلر لیڈر ہے ممتا بینر زی بھی کانگریس میں تھی شکلر لیڈر ہے شرطپوار شکلر لیڈر ہے وہ بھی کانگریس میں تھا اسی پیٹرن پر ہم بھی پارٹی بنایں گے نیشنل پارٹی بنائیں گے وہ بھی شکلر پارٹی ہوگی شکلر والے لوگ سوچ رکھنے والے ان کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے ہم تو نہ ای ٹی میں نہ بی ٹی میں نہ سی ٹی میں بڑھ صاحب کئی سیاسی مسائل ہے جمہور کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی کی منسوکی کے بعد کئی سیاسی جماعتوں نے اب اس کو سیاسی منشور میں شامل کیا ہے کہ اس کو بحل کیا جائے کیا آپ کے سیاسی منشور میں ہوگا کہ یہ آرٹیکل تری سیونٹی بحل ہو یا آپ اس کی حمایت میں ہی رہیں گے کہ ختم ہی ہو جب ایک ہی لیڈر نے لڑا پارلیمیٹ میں موتھا گلام نے بھی آزاد وہ بھی تقریب سب چلنوں کے پاس ہے کتنا لڑا کیا بولا امید شاہ کو پارلیمیٹ میں چار گھنٹے وہ نیچے دری پر بیٹھا تھا کیونکہ اس وقت اپوشن میں تھے نہیں دکھایا کسی نے تلگوٹیشن پارٹی نے لاسٹ پر سارے پارٹی نے اکٹھا بولا تین سو ساتر اور پانتیجے کو ہٹائیں گے سٹرگولو اکیلا گلام نے بھی آزاد کیا کرے گا آج بخاری صاحب نے بدعان دیا کہ آزاد صاحب تھا ایلو پی کا لیڈر اس کو بچانا تھا کس طرح بچائے گا میں اکیلا کیا کرتا ہوں ریاست جمہو کشمیر میں اس نے بہت لڑا اس نے تقریر کیا ہے کشمیر کے لوگوں جمہو کے لوگوں نے وہ تقریر بھی تقریر سنا ہے اور ہر طبقے نے تعریف کیا گلام نے بھی آزاد کی کیونکہ اس نے لڑا اس وقت تھے انسی کے تین پارلیمنٹ میمبر پی ڈی پی کے دو تھے کسی نے بات نہیں کی وہاں پر پیاز میر تھا پی ڈی پی کا نظیر لاوی تھے کلغام سے اور یہ تھے تین ایم پی اکبر لون صاحب ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب اور یہ ہمارے ایم پی انہتناک کے حسنین مسعودی صاحب تھے کسی نے بات نہیں کیا گلام نے بھی آزاد کیا بغیر رویا اس نے پارلیمنٹ میں امید شاہ کو بولا کہ آپ نے کشمیر کو جمہور کشمیر کو یوٹی بنایا گجرات دیکھ کر بنا کر دیکھو گجرات کو بھی بناو آپ دیکھیں گے کیا کریں گے لوگ وہاں ایک ہی لیڈر لائے گا وہ واپس وہ ہوگے گلام نبی آزاد سٹیٹ ہڑ کو بھی واپس لائے گا یہاں کی زمین محفوظ رہے گی یہاں کی نوکری محفوظ رہے گی کانگریس میں آپ بھی رہے گلام نبی آزاد بھی کافی قریب ہی آپ ان کے رہے ہیں لیکن اب آپ ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہو کیا امیدیں ہیں آپ کو لوگ آپ کو ساتھ دیں گے جس طرح سے پہلے آپ کے ساتھ دیکھو آج پانچ چھ دن ہوگے ہزاروں کے تعداد میں لوگ جوئن کر رہے ہیں ہم تو کسی کے گھر نہیں جاتے کسی کو نہیں بتاتے خود دیتے ہیں جوئن کانگریس جوئن سوری جوئن گلام نبی آزاد ہم کانگریس سے نکر ہم پی ڈی پی سے نکر ہم اپنی پارٹی سے نکر ہم کسی پارٹی اور سے نکر رہے ہیں بڑے بڑے دجگ لیڈر اس آفتے میں جوئن کریں گے اس مینے میں جوئن کریں گے جو بڑے پارٹیوں میں بڑے دجگ لیڈر ہے وہ جوئن کریں گے گلام نبی آزاد کے ساتھ میں نے پارٹی کو وفا کیا ہے جب عزت نہیں دو سال سے ہم راول گاندھی جی سے ٹائم مانگتے ہیں ہم کو نہیں دیا ہے ہم سری نگر میں ملا جب میر صاحب کے بیٹے کی شادی تھی ہم نے وہاں اس کو بولا کہ ہم کو ٹائم دے دو ہم کوئی پرابلیم ہے تنظیم میں نہیں دیا ہے دو سال سے ٹائم ایمپیز کو ٹائم نہیں دیتا تھا بڑے بڑے لیڈروں کو ٹائم نہیں دیتا کیوں نکلتے ہیں کانگرس میں لوگ یہ ایمپی آر سنگھ کیوں نکلا ہے کانگرس جید پرشاد کیوں نکلا ہے کانگرس سے یہ سندیا کیوں نکلا کانگرس سے یہ گجرات کا ایک لیڈر کیوں نکلا کانگرس سے بہت سے لیڈر کیوں نکلتے ہیں پنجاب میں ہزاروں کے تعداد کانگرس سے چھوڑ کر ایمیل ایز ایمپیز کانگرس پریڈنٹ تو باٹ صاحب جس طرح سے اب چار ستمبر کو ایک بڑا جلسہ ہونے والا ہے کیا امیدیں کی جاری ہے کون سی پارٹیوں کے کتنے لیڈران جوائن کر سکتے ہیں ابھی تو میرے خیال کانگرس کا صفایہ ہو گیا اب یہ خود بولتے ہیں کہ وہ نے ہوا وہ نے ہزاروں کے تعداد میں کانگرسی کار کرتا ننہ نوے پرسن کانگرسی نے جوائن کیا دو رامن بھلا یوگیسانی اور یہ میر جی اور یہ بغیر بانہلی تو خود ختم ہو گیا ان کی زمین کیسے گئی ہیں کافی قریبی تھا وقا رسول پہلے آپ کے میرا دوست تھا جب دوست نے اپنے لیڈر کو وفا کیا تو ہم کیسے وفا کے لیڈر لہٰذا اس نے اب ہمرے مائناز لیڈر غلام نبی آزاد کے اقلاب میر صاحب نے بولا وقار صاحب نے بولا میں اس کی مذہمت کرتا ہوں دونوں لیڈروں کی یہ ہندوستان کی شان ہے مسلمانوں کی شان ہے غلام نبی آزاد یہ ایسا لیڈر ہے ہندوستان کے لوگ اس کو مانتے ہیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ کب سے بھی مگر اس سٹیٹ کو اگر اس زلزلے سے نکالے گا وہ ایک ہی لیڈر ہے وہ غلام نبی آزاد جب شیر آتا ہے گدھر باگ جاتے ہیں علتاب بکاری کو فرسٹیشن آگئی دوسرے لیڈروں کو فرسٹیشن میر کو سب سے زیادہ فرسٹیشن ویقار تو فرسٹیٹ ہی ہے اب ان کو پتا ہے یہ شیر کیسے آگئے کانگریس نے کیا دیا اس کو ہمارے پاس دس دس ہی درہ میں لے ہوتی ہیں ہم فارا کبلا سے لاتے ہیں دس جب آزاد صاحب ایم پی بنا ہمارے پاس پندرہ ہوتے تھے ہمارے پاس بیس ہوتے تھے پندرہ تو ہم فارا کبلا سے لاتے ہیں کسی سے لاتے ہیں آزاد صاحب ایم پی بن گیا رجنی پٹیل جی کو آزاد صاحب نے لیا اس کو ایم پی بنایا گیا جب کسی گھر میں کوئی بیٹا ہوتا ہے بیٹے کی بات باپ نہیں سنے گا اس بیٹا بولتا ہے مجھے الگ دینا اس لئے جب ہماری بات کوئی سنتا نہیں تھا مجھے سات آٹھ سال میں میمبر نہیں بنایا کانگریس میں میں کام کرنے والا ہوں پریزیڈن رہا ایم ایل اے بنا ایک دن ہم دلی گئے راہل گاندی کے پاس دس پندرہ املے بولے راہل جی نے بلایا دو سال پہلے تین املے کو ایلو نہیں کیا گیا ایک موگا صاحب تھا ایم ایل سی ایک تھا عثمان مجید اسی وجہ پر عثمان مجید باگ گیا اپنی پارٹی میں اور مجھے ایلو نہیں کیا باگی صاحب لوگ کو ایلو کیا غلط بات ہے نا دکھ ہوتا ہے نا کل میر صاحب کانگریس ہے باگی کا کوئی بولو گا اس کو کانگریس نے اتنا دیا ہم ان کو ورن کرتے ہیں ہمارے لیڈر کے خلاف اگر میر صاحب اور دوبارہ بولے گا یا بیکار صاحب بولے گا تو ہم بھی چھوڑیں گے نہیں ہمیں بھی پتا ہے آپ کی سب کچھ ہم تو ورن کرتے ہیں یہ نہیں بولنا چاہے لیڈر عزاد صاحب نے کلب ہو میں نہ کسی ذات کے خلاف بولوں گا نہ کسی پارٹی کے خلاف بولوں گا نہ کسی کیوں اٹیک کریں گے لڑوں مہدان میں ہم دیکھیں کون کتنا پانی میں ہے چلیے جی بہت بہت شکریہ شکریہ جی یہ تھے ہمارے ساتھ جمہو کشمیر کے سینئر لیڈر محمد امین باٹ جنہوں نے اب گلام نبی عزاد کی حمایت میں انہوں نے یہاں پہ کہا اور وہی انہوں نے راہل گاندی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے لیڈر کی عزت نہیں کی جائے گی تو ہم وہ برداشت نہیں کریں گے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جمہو کشمیر میں اب انقلاب آ چکا ہے اس پارٹی کا جس کی سنگ بنیاد گلام نبی عزاد صاحب ڈالنے جا رہے اور ان کے ہی مطابق لوگ ان کے ساتھ ہیں ایجی بارت اردو کے لیے جمہو سے میں مہدہ شرپ